بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے عطا کیے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پچھلی آیات کریمہ میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے پڑھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے جلیل و قدر پیغمبر تھے اور اللہ رب العالمین نے انہیں زمین و آسمان کی بڑی بادشاہت ملکوت دکھائی تھی تاکہ ان کا ایمان اور ان کا یقین بڑھ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنی قوم کو واز نصیحت کی اور ان کو توحید کی طرف دعوت دی بارحل وہ انہوں نے جگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ستاروں سورت چاند ستاروں کو معبود سمجھنے کا معاملہ ہو یا وہ بتوں کو جو نیک لوگوں کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے تو ان کو معبود سمجھنے کا معاملہ ہو تو قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اختلاف کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بڑے عقلی دلائل پیش کیے بڑی سبردست قسم کی دلیلیں پیش کی بارحال قوم والے اللہ ما شاء اللہ ایمان نہ لائے اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کی تعیید بھی فرمائی اور آخری آیت کریمہ جو ہم نے کل پڑھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَطِلْكَ خُجَّتُنَا آتَيْنَا هَا عَبْرَحِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ یہ ہماری دلیم تھی جو ہم نے عبراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے برخلاف دی تھی ہم جس کے چاہے درجات بلند کر دیں یہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جریر القدر درجہ والے پیغمبر اللہ جس کے چاہے درجات بلند کر دیں اللہ رب العالمین نے انہیں سکھایا اور اللہ رب العالمین نے انہیں دلائل سکھائے جو دلائل سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی ہے تو اب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد ان کی شان بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ اور ہم نے عطا کیا اسے اس کے لئے یعنی عبراہیم علیہ السلام کے لئے اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں جو سیدہ سارہ کے بطن سے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد دی جن کو قرآن کریم میں غلام حلیم سے یاد کیا گیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فبشرناہ بغلام حلیم سورہ صافت آیت نمبر 101 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے سورہ صافت آیت نمبر 101 میں ربی حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں سے مجھے نیکو کار نیکو کاروں میں سے عطا کر یعنی مجھے ایسی اولاد عطا کر جو بہت نیک ہو نیکو کاروں میں سے ہو تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بشارت دی انہیں بغلام حلیم ایک تحمل والے لڑکے کی ایک بردبار لڑکے کی اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور پھر کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حکم سنایا اور بیٹے سے بیٹے کے سامنے سارا معاملہ رکھا پھر کس طرح اس بیٹے نے سکر طرح اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے سر جھکایا اللہ کی حکم کے سامنے سر جھکایا کہا اے اباجان آپ کر گزری جو آپ کو حکم دیا گیا ہے ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارا کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے جہاں فرشتوں کا ذکر ہے کہ تین فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسان کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہچانا نہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھے بغیر ان کے لیے کھانا بہترین کھانا تیار کیا بچھڑے کو زبا کیا اور بھونا وہاں بچھڑا لے آئے دیکھا کہ فرشتے کھا نہیں رہے تو دل میں ڈر محسوس کیا کہ یہ دشمن تو نہیں ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے تو فرشتے کہنے لگے کہ آپ ڈرے نہیں ہم تو انسان نہیں ہیں کہ ہم کھانا کھائیں ہم تو فرشتے ہیں ہم تو آپ کو بشارت دینے آئے ہیں فَلَمَّا رَعَا عَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُوا إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَا قَوْمِ لُوتِ وہ کہنے لگے درے نہیں ہمیں تو قوم لوت کے طرف بھیجا گئے ہیں ہم تفرشتے ہیں اللہ کے اللہ نے ہمیں قوم لوت پر عذاب اتارنے کے لیے بھیجا ہے وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاق حضرت ابراہیم کی بیوی یعنی حضرت سارہ وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی امی ورائے اسحاق یعقوب اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی بشارت دی تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں ملی ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بطن سے تھے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں مکہ کی جو سنگلاخ زمین تھی خانہ کعبہ کے قریب وہاں چھوڑ آئے جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ ابراہیم میں قرآن کریم میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا انہی اسکنتو من ذریتی بواد ان غیری دی ذرعین عند بیتک المحرم اے اللہ میں نے اپنی بعض اولاد کو ایسی وادی میں پھیرایا ہے وہاں سکونت پذیر کیا ہے کہ جس میں کوئی ذراعت نہیں ہوتی جو بیابان جگہ ہے آپ کے حرمت والے گھر کے پاس تو حضرت حاجرہ اور حضرت اسمائیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کے حکم سے وہاں چھوڑ آئے تھے پھر وہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام بڑھے ہوئے وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ وہیں مقم کرمہ آئے اور وہاں یہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی کا جو سارا معاملہ ہوا دونوں باپ بیٹا تیار ہوئے اور خواب کو سچ کر دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسمائیل علیہ السلام کی جگہ ایک بڑے دنبے کو قربانی کے لیے وہاں ایک بڑا دنبہ زبا ہو گیا یہ سارا واقعہ جو ہے یہ مقم کرمہ اور منا کا ہے اسی لئے وہاں جمرات کو کنکر مارے جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان ملعون نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسمائیل علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی کہ اپنے ہی بیٹے کو زبا کرنے لگے ہو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے تھے اسے درکارنے کے لیے اس کی بات پہ کان نہ دھرنے کے لیے تو یہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام بڑے ہوئے یہیں شادی وغیرہ ہوئی قبیلہ بنی جرہم میں اور پھر وہیں سیدنا اسمائیل علیہ السلام کی آگے نسل چلی سیدنا اسحاق علیہ السلام یہ حضرت سارا کی اولاد میں سے ہیں اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی تو صرف حضرت اسحاق کی بشارت نہیں ملی بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب کی بھی بشارت ملی گویا کہ یہ اشارہ موجود تھا کہ یہ اسحاق جو آپ کی اولاد ہے تو یہ ان کی بیٹے کی بھی بشارت ملی اور ساتھ ہی یہ بشارت ملی کہ یہ جو آپ کے بیٹے ہیں ان سے آگے آپ کے نسل چلے گی اور ان کے نسل میں بھی نبی ہوں گے اور ان کی اولاد میں یعقوب ہوگا جو آپ کا پوتا ہوگا جو جلیر القدر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہوگا فبشر ناہا بی اسحاق ومی مرائی اسحاق یعقوب بارویں بارے میں سورہ حود میں موجود ہے تو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کی بیٹے پوتے کی کٹھی بشارت ملی یعقوب سے مراد ایسا بیٹا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت ملی اور ان کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے کی بھی بشارت ملی اور اس پوتے کا نام یعقوب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے تو پھر بہت سارے بہت ساری نیک اولاد ہوگی بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے بنی اسرائیل میں سے تو یہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ پورا ایک سلسلہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا جن میں انبیاء بھی ہوئے اور جن میں نیک لوگ بھی ہوئے اور اللہ کے نافرمان بھی ہوئے تو بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہوئے یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فلسطین میں پلے بڑے اور وہاں ان کی اولاد زیادہ پھیلی شام میں فلسطین میں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسے میں نے ذکر کیا وہ مکہ مکرمہ میں پلے بڑے وہیں شادی ان کی ہوئی اور وہیں ان کی نسل بڑی آگے ان میں نبی نہیں ہوئے بادشاہ نہیں ہوئے پھر آخر کار اللہ کی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام اللہ نے وہ بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تو حضرت اسرائیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جلیل القدر پیٹے ہیں دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں اور ان میں سے جو پہلی اولاد ہے جو زبی ہیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبا کیا وہ حضرت اسمائیل علیہ السلام ہے یہ صحیح بات ہے قرآن و سنت کے دلائل اسی پر ہیں بلکہ جو تورات و انجیل پشتی کتابیں ہیں ان کتابوں میں بھی ایسے دلائل واضح دلائل موجود ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے اور انہی کو زبا کیا گیا وہی مکہ مکرمہ تھے اور ان کا جو زبا والا واقعہ ہے اس کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے قرآن کریم میں بھی اس کے واضح دلائل موجود ہیں جیسے میں نے ذکر کیا اور تورات و انجیل میں بھی اس کے واضح دلائل موجود ہیں آپ نے جوید احمد غامدی صاحب کا نام سننا ہو گئے ان کے استاد ہیں امین آسن اسلاحی صاحب اور ان کے استاد ہیں حمید الدین فراہی صاحب حمید الدین فراہی صاحب یہ مولانا شیبدی نومانی ان کے کزن ہیں ان کے مامو کے بیٹے ہیں تو حمید الدین فراہی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے یہی نام ہے یا اس نے ملتا جلتا نام ہے کہ صحیح رائے اس بارے میں کہ زبی کون تھا بنی اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ زبی حضرت اسحاق علیہ السلام تھی بارحل جو بھی زبی ہے یہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زبا ہونے کے لئے پیش کیا اور اس نے صبر کیا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا تو بنی اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں چودہ دلائل پیش کیا ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی زبی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہو سات دلائل انہوں نے دین اسلام قرآن و سنت سے دیا ہیں قرآن سے اور سات دلائل انہوں نے تورات و انجیل سے پیش کیا ہیں بارحل قرآن کریم میں اس بات کی صلاحت موجود ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے ابھی میں نے جو سورہ صافات آیت نمبر ایک سو اور آیت نمبر ایک سو ایک یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غلام حلیم قرار دیا گیا ہے جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہے تو وہاں انہیں غلام علیم قرار دیا گیا ہے ابھی جاننے والا لڑکا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غلام حلیم قرار دیا گیا ابھی وہ آیت کریم ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں صرف آپ کو یہ دلیل دینا چاہ رہا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے تھے اور انہی کو ہی مکہ مکرمہ بسایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور انہی کے ساتھ یہ زبا والا معاملہ پیش آیا اور اس کی دلیل یہ سورہ صافات کی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے غلام حلیم یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خواب سنایا اپنا اور ان سے کہا کہ بیٹا تمہارا کیا خیال ہے تو بیٹا جانسار بیٹے نے کہا فرما بردار بیٹے نے کہا اے ابباجان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو دونوں متی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پیشانی کے بر لٹا دیا اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ندا لگائی کہ اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے یہ بہت بڑی ازمائش تھی اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی جگہ پر ایک بہت بڑا دنبا جو ہے وہ فدیہ میں دیا اچھا پھر آگے ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی اسحاق علیہ السلام کی جو نبی تھے نیک لوگوں میں سے تو یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد پیچھے صلاحت نہیں ہے کہ وہ غلام حلیم کون ہے جس کی اللہ نے بشارت دی تھی جس کا پیچھے ذکر آئے سورہ صافات آئیت نمبر ایک سو اور ایک سو ایک ایک سو دو وغیرہ میں وہاں نام نہیں ہے لیکن وہاں پورا زبا کا قصہ بیان کرنے کے بعد کہ حضرت اسماعیل کے زبا ہونے کی بجائے دنبا زبا ہو گیا اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعلیف فرمائی اور ان پر سلامتی بھیجی پھر حضرت اسحاق کی بشارت دی گئی آئیت نمبر ایک سو بارہ میں اور یہ اس بات کے واضح دلیل ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہو گئے ہیں سارے واقعے کے بعد تو گویا کے جو پیچھے واقعے ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے تو حضرت اسحاق علیہ السلام یہ دوسرے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمر کوئی سو سال کے قریب تھی تو تب یہ پیدا ہوئے اور جب ان کی بشارت ملی میں ذکر کر رہا تھا جب اللہ نے ان کی بشارت دی تو انہیں غلام علیم کے لخب سے یاد فرمایا جہاں فرشتوں کے ذکر ہے تو وہاں یہ دیکھئے حل اتاقہ حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین سورہ زاریات آئیت نمبر چوبیس کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محزم نہمانوں کی یہ فرشتیں مراد ہیں کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے بچھڑا زبا کیا اور کس طرح انہوں نے نہیں کھایا اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا تو فرشتوں نے کہا قالو لا تخف آپ ڈرے نہیں و بشروہ بی غلام علیم انہوں نے بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلام علیم کی تو یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام مراد ہے تو بہرحال جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی تو ان کے ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کی بشارت ملی تو بیٹا بھی نبی پوتا بھی نبی اور پوتے کا نام بھی یعقوب جس سے پتہ لگا عربی زبان میں عقب کہتے ہیں پیچھے کو پتہ لگا کہ یہ پوتا جو ہے یہ اتنا جلیل القدر ہوگا کہ پھر اس سے بہت زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوں گے تو جب کوئی شخص اللہ رب العالمین کے لئے قربانیاں دیتا ہے اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین بڑے قدردان ہے اللہ رب العالمین جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں انسان بہت چھوٹا ہے بہت حقیر ہے اللہ کا ادنا بندہ ہے آجز غلام ہے لیکن جب یہ انسان اپنے رب کو راضی کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین جو اسمانوں زمین کے بھی رب ہیں بہت عظیم ہیں پھر وہ اپنے آجز بندے کو پھر اللہ یاد رکھتے ہیں پھر اللہ ان کا ذکر خیر جاری کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قربانیاں تھی ان کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو بڑھا انام کیا تو اللہ اس انام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اتا کیے یعقوب اتا کیے پوتے کے طور پر ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہدایت دی اسحاق علیہ السلام کو بھی ہدایت دی یعقوب علیہ السلام کو بھی ہدایت دی ونوحاً ہداینا من قبل اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے یہ پہلے رسول ہیں انسانوں میں پہلے رسول ہیں حضرت نو علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ تمام انسانوں کے باپ ہیں تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے نبی صلی اللہ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے تو آپ نے فرمایا نعم نبی مکلم وہ نبی تھے اور ان سے کلام بھی ہوا تھے اللہ رب العالمین نے انہیں شرف کلام بھی بخشا تھا دریکٹ ان سے کلام بھی ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے پہلے نبی پہلے انسان جن سے پوری نسل انسانی شلی وہ آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں بہت بعد میں ہیں لیکن یہ پہلے رسول ہیں صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ صحیح دنہ نو علیہ السلام پہلے رسول ہیں سراحت ہے کئی احادیث مبارکہ میں تو حضر آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں ان کے بعد کئی انبیاء آئے حضر نو سے پہلے حضر شیس ان کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے کہا جاتا ہے وہ بھی نبی تھے حضر ادریس علیہ السلام ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے وہ بھی حضر نو علیہ السلام سے پہلے ہیں وہ بھی نبی تھے حضر نو علیہ السلام یہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے یہ پہلے رسول ہیں رسول کا درجہ نبی سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور حضر نو علیہ السلام وہ جردیل قدر پہ غمبر ہیں کہ ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے ان کے دور میں تمام انسان ایک دفعہ اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دی ہے پوری زمین پر سلاب آ گیا پوری زمین تباہ و برباد ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے جو نجات دی اس عظیم الشان سلاب سے وہ کشتی والوں کو نجات دی اور اس کشتی میں حضر نو علیہ السلام ان کی اولاد اور وہ جو حضر نو علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے اور ہر جانور کا ایک جوڑا موجود تھا تو حضر نو علیہ السلام اور ان کی اولاد حضر نو علیہ السلام کے پانچ بیٹے تھے ایک بیٹا تو توفان سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا باقی چار بیٹے تھے چار بیٹوں میں سے تین بیٹے مسلمان تھے چوتھا بیٹا اس کا نام کنعان تھا یا بعض انفسری نے کچھ اور بھی ذکر کیا ہے تو یہ مسلمان نہیں ہوا تھا تو یہ اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا بچ جاؤں گا پانی سے ڈوبنے سے لیکن وہ بچ نہیں سکا اور وہ غرق ہو گیا اللہ کے عذاب کے شکار ہو گیا حضر نو علیہ السلام کے ساتھ تین بیٹے مسلمان تھے وہ سوار ہوئے اور ساتھ اسی کے قریب مفسیرین کہتے ہیں لوگ تھے جو مسلمان ہوئے اور ساتھ جانوروں کا جوڑا ہر جانور کا ایک جوڑا تو پھر جو انسانوں کے نسل ہے وہ آگے وہ جو باقی انسان تھے باقی مسلمان تھے ان سے پھر نسل انسانی آگے نہیں چلی پھر آگے نسل انسانی حضرت نو علیہ السلام اور ان کے تین بیٹوں سے ہی چلی ہے جن کے نام حام سام اور یافیس ہیں اولاد میں ہی تمام نبی ہیں تمام انسان ہیں اس کے بعد تینوں بیٹوں میں سے اور حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم سے پہلے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام اجمعین ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور اس سے پہلے ہم نے نو علیہ السلام کو بھی ہدایت دی اور ان کی اولاد میں سے داود کو بھی سلمان کو بھی وعیوب وعیوب کو بھی ویوسف ویوسف کو بھی وموسی اور موسی کو بھی وحارون اور حارون کو بھی علیہ السلام اجمعین ہم نے ابراہیم اسحاق یعقوب ان سب کو ہدایت دی اس سے پہلے نو علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی اور ان کی اولاد میں سے ہم نے داود سلمان ایوب یوسف موسی اور حارون ہم نے ان سب کو ہدایت دی علیہ السلام اجمعین یہ سب بھی جریب القدر پیغمبر ہیں اللہ رب العالمین کے اب یہاں مفسرین کرام کے مابین اختلاف ہے کہ امن ذریعتی ہی کہ ذریعتی ہی کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے ان کی اولاد سے ہی یہ مذکر کی ضمیر ہے تو یہ ایک شخص کے طرف لوٹ رہی ہے اب میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کا بالکل قریب ذکر ہوتا ہے اب امن ذریعتی ہی اور ان کی اولاد میں سے اس کی اولاد میں سے اب اس سے کیا مراد ہے کیا اس سے نو علیہ السلام مراد ہے یا پچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لمبا قصہ ہم نے پڑھا ہے اور ان کی اولاد کا ذکر پڑھا ہے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا تو اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد مراد ہے یا حضرت نو علیہ السلام مراد ہے تو بعض مفصلین کہتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام یہاں مراد ہے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب ان کا ذکر چھوڑ کر حضرت نو کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم سے پہلے نو علیہ السلام کو بھی ہدایت دی اور پھر ان کی اولاد میں سے یعنی نو علیہ السلام کے اولاد میں سے یہ یہ نبی ہیں دعود سلیمان ایوب یوسف موسیٰ حارم اس سب کے سب ان مفسرین کے رائے کے مطابق حضرت نو علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں تیکھی ایک بات تو واضح ہے دوسری رائے یہ ہے کہ عمر ذریعتی سے حضرت ابراہیم مراد ہے تیکھی جو حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساری کے ساری اولاد وہ حضرت نو کی اولاد ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں دوسرے رائے یہ ہے کہ وہ من ضروریت ہی میں ہی سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اگرچہ قریبی ترین جو پیچھے ذکر ہے وہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور گرائمر عربی زبان کی قائدے کے مطابق جو قریبی ترین ہوتا ہے ضمیر اس کے طرف لوٹتی ہے لیکن بعضوں فصلین کہتے ہیں کہ چونکہ یہ پورا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمن میں چل رہا ہے اور انہی کی بات ہوئی ہے اور اللہ نے ان کے بعد ان کے بیٹے اسحاق اور یعقوب کو ذکر کیا پھر اللہ نے حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کی عظمت بیان کی کہ ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی یہ ہدایتی افتر لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی وہ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر زمنان آگیا جملہ موت عرضہ کے طور پر کہ حضرت ابراہیم سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی اب پھر حضرت ابراہیم کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داوود سلیمان ایوب یوسف موسیٰ حارم صرف یہی نہیں آگے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آ رہے اب اگر نوح مراد ہیں علیہ السلام تو پھر یہ سارے آگے انبیاء کرام علیہ السلام وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے مراد ہوں گے اور اگر دوسری رائے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں تو پھر یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اور میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے خلاف کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا اس لئے بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں یہ حضرت نو علیہ السلام کی اولاد ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد حضرت نو علیہ السلام کی اولاد ہے اس معنی میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں لیکن جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں وہ من ذریعتی قصہ حضرت ابراہیم مراد ہے کیونکہ سارا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے پیچھے سے وہ قصہ جاری ہے اس تفسیر پر ایک اتراز وارد ہوتا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں کیا اتراز وارد ہوتا ہے پہلے میں باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ذکر کر دوں اللہ فرماتے ہیں ان کی اولاد میں سے داوود سلیمان ایوب یوسف موسیٰ حارون علیہ السلام یہ سب ان کی اولاد میں سے ہیں ان کو بھی ہم نے ہدایت دی وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمَحْسِنِينَ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام یہ نیکوکاروں کے امام ہیں تو جو بھی نیکی کرے گا جو بھی اللہ کی طرف توجہ کرے گا اور اللہ سے لو لگائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ملا کرتا ہے دنیا کے اندر بھی دنیا کے اندر ہدایت امامت ملتی ہے اور ذکر خیر ملتا ہے اور آخرت کا پھر انام تو وہ تو بہت زیادہ ہے اور ذکریہ ویحیہ وعیسیٰ 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 اور ذکریہ کو بھی یحیہ کو بھی عیسیٰ کو بھی اور علیہ السلام اجمعین ان سب کو بھی ہم نے ہدایت دی یہ سب بھی بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں ان کی اولاد میں سے چاہے وہ اب یہ حضرت نو مراد ہے تو حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہے تو ان کی اولاد میں سے کل من الصالحین یہ سب انبیائی کرام علیہ السلام نیکوکاروں میں سے ہیں صالح لوگوں میں سے ہیں پچھتے انبیائی کرام علیہ السلام کو محسنین کہا نیکی کرنے والے اور ان انبیائی کرام علیہ السلام کو صالحین کہا صالح لوگ نیک لوگ اور اسماعیل کو بھی الیسع کو بھی یسع علیہ السلام ربی کا نام ہے ایک قرات الیسع بھی ہے متواتر قرات اور ایک قرات اللیسع بھی ہے دو قراتے ہیں دونوں متواتر قراتے ہیں تو ان کا نام یا تو الیفلام جو ہے وہ الیفلام یہ ال آتا ہے بعض اسموں کے شروع میں تو نام یسع ہوگا یا سین اور آئین یا دوسری قرات کے مطابق نام ہے لیسع لام یا سین آئین دونوں قراتے ہیں دونوں متواتر قراتے ہیں تو اسمائل کو بھی یسع کو بھی یونس کو بھی اور لوت کو بھی ان سب کو بھی اپنے ہدایت دی یہ بھی بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے وَكُلَّنْ فَقْضُلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور یہ تمام اور ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر یہ تمام انبیاء کرام علیہ وسلم اپنے اپنے دور میں سب سے افضل تھے نبی ہمیشہ سب سے افضل ہوتا ہے انسانوں میں اللہ نے نبی بنائے ہیں اور جو انسانوں میں نبی ہیں وہ تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ وسلم میں بھی بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ کچھ نبی ہیں اور کچھ رسول بھی ہیں اور ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو رسول کا درجہ نبی سے بھی اوپر ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور ان کے بعد کئی نبی آئے لیکن پہلے رسول وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہے تو وہ نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی ہیں حضرت نوح علیہ السلام تو نبی وہ تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں اور نبیوں سے بھی افضل رسول ہوتے ہیں اور پھر رسولوں میں بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تیسرے پارے کے شروع میں ہے کہ یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی خاص طور پر اولوالعظم رسول وہ پانچ ہیں اور پھر ان میں بھی سب سے افضل ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے انا سید بلد آدم علیہ فخر میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں سب کا سردار ہوں علیہ الاطلاق اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا اللہ کی طرف سے ایک خبر سچی خبر ہے وہ بیان کرنے کے لئے میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں تو بارحال اللہ نے جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے بعض کو اللہ نے محسنین قرار دیا بعض کو اللہ نے صالحین قرار دیا اور بعض کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑے فضیلت والے تھے تو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم بڑی فضیلت والے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب کو ہم نے ہدایت دی تو اب اگر ذریعتی حصہ مراد نو علیہ السلام کی اولاد مراد لیں پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اگر ذریعتی حصہ مراد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مراد لیں تو یہ یہ تفسیر بھی صحیح ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ وسلم وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے کچھ ایسے انبیاء بھی ہیں جو حضرت نو علیہ السلام کے بعد ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں جیسے حضرت حود علیہ السلام ہے حضرت صالح علیہ السلام ہے لیکن ان کا یہاں ذکر نہیں ہے اگر ان کا ذکر ہوتا تو پھر تو تیہ ہو جاتا کہ عمین ذریعی اتحیر سے حضرت نو مراد ہے کیونکہ قرآن کریم میں صورت سے بتا لگتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام جو قوم آتھ کے طرف بھیجے گئے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام جو قوم آتھ کے بعد قوم سمود کے طرف بھیجے گئے تھے یہ دونوں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں حضرت نو علیہ السلام کے بعد ہیں تو یہاں انہی انبیاء کا ذکر ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سارے کے سارے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں تو جنہوں نے تفسیر کی کہ من ذریعی سے نو علیہ السلام مراد ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور حضرت نو کا ذکر پیچھے ساتھ موجود بھی ہے اور جو کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عبراہیم کا قصہ چل رہتا حضرت عبراہیم مراد ہیں اس پر بھی کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا کیونکہ سارے کے سارے امبیاء کرام علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں سوائے ایک اطراز کے وہ اطراز یہ وارد ہوتا ہے کہ لوت لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم عبراہیم بے ناظر ہیں ان کے باپ کا نام آزر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کا نام حاران بن آزر ہے تو لوت علیہ السلام یہ حاران کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے فآمن لہو لوت سران کے بوت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر لوت ہی ایمان لائے تو یہ ایک اشکال ہے جو لوگ کہتے ہیں من ذریعیتی سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے تو باقی سب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وہ دعود ہوں سلمان ہوں ایوب ہوں یوسف ہوں موسیٰ ہوں حرون ہوں زکریہ ہوں یحییٰ ہوں عیسیٰ ہوں علیہ السلام اسمائیل ہوں یسعہ ہوں یونس ہوں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ان کے بعد آنے والے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں حضرت لوت علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈائریکٹ اولاد میں سے نہیں ہے بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں تو یہاں ایک اشکال ہے اس کی وجہ سے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ منظریتی سے نو علیہ السلام مراد ہے کیونکہ حضرت ابراہیم وہ نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت ابراہیم کے بھائی ہاران وہ بھی حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو اس معنی میں لوت علیہ السلام بھی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے یہاں تو کوئی اشکال نہیں لیکن اگر یہاں وہ منظریتی سے عبراہیم علیہ السلام مراد لیں دوسرے وہ فصلین کہتے ہیں کہ پھر بھی کوئی اشکال نہیں ہے وہ کہتے ہیں اشکال کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت لوت علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے نہیں ہیں ان کے اولاد میں سے نہیں ہیں ڈائریکٹ لیکن وہ بھتیجے ہیں بھتیجے بھی اولاد کی طرح ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھتیجوں کو بھی جو ہے وہ اولاد میں سے ہی شمار کر لیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں اس کی ایک مثال قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ چچا کو بھی باپ دادا کے اندر شمار کر لیا جاتا ہے تغلیبا اگر کہیں صرف باپ کا نام آئے اور کوئی اور دلیل بھی نہ ہو تو جس طرح میں نے بھی شکر کیا کہ آذر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ قرار دیا گیا ہے جگہ جگہ جو بھت بناتا تھا اور جو بقائدہ مشرق تھا اب وہاں بلا وجہ باپ سے چچا مراد دینا تو صحیح نہیں ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کو باپ قرار دیا گیا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ اگر کسی کے اباؤ اجداد کا ذکر ہو تو وہاں اباؤ اجداد میں چچا کبھی ذکر کر دیا جائے ایسا ہو سکتا ہے اس کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں جس طرح سورہ بخرا میں موجود ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وسیحت کرتے ہوئے اور وسیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے سورہ بخرا آیت نمبر 133 میں موجود ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہونے لگے مرض الموت میں تھے تو اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو بیٹوں نے جواب دیا قالوا نعبدو الہا کا انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی یعنی اللہ جو آپ کا معبود ہے وَإِلَحَ آبَائِكَ اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی ابراہیم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ یعنی آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل وَإِسْحَاقَ ہم آپ کے معبود اے ابجان حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں نے کہ اے ابجان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور جو آپ کے باپ دادا کا معبود ہے ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام اجمعین کا معبود ہے جو ایک ہی معبود ہے اللہ رب العالمین ہم اس کی عبادت کریں گے اور ہم اس کے ہم اس کے لئے فرما بردار ہوں گے ہم مسلمان ہوں گے تو یہاں حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام اجمعین کو حضرت یعقوب کا باپ قرار دیا گیا ہے حالانکہ حضرت یعقوب کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور حضرت ابراہیم بھی حضرت یعقوب کے باپ ہیں اس معنی میں کہ وہ حضرت اسحاق کے والد ہیں باپ کے باپ ہیں باپ کا باپ بھی باپ ہی ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نہ باپ ہیں نہ دادہ ہیں بلکہ یہ چچا ہیں یہ تایہ آپ کہہ لیجئے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تایہ ہیں چچا یا تایا تو ان کو یہاں تغلیباً باپ دادا میں شمار کر لیا گیا تو جس طرح تغلیباً چچا کو باپ دادا میں شمار کر لیا جاتا ہے جس کے واضح دلائل موجود ہوں تو اسی طرح تغلیباً بھتیجے کو بھی اولاد میں شمار کر لیا جاتا ہے تو ومن ذریعتی ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مراد ہو سکتی ہے اس صورت میں لوت علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں وہ گویا کہ تغلیباً وہ بھتیجہ بھی اولاد میں آ جاتے ہیں تو ومن ذریعہ تھی سے حضرت ابراہیم بھی مراد ہو سکتے ہیں اور شاید یہی بہتر تفسیر ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام مراد لیے جائیں کیونکہ سارا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے واللہ تعالیٰ آلم اچھا ایک اور اشکال یہاں موجود ہے کہ یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کا بیٹا ان کے اولاد میں قرار دیا جا رہا ہے دوسری تفسیر کے مطابق اور پہلے تفسیر کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے قرار دیا جا رہا ہے برحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ان کو شمار کیا جائے یا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا جائے کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود حضرت علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اشکال اصل میں یہ ہے کہ عام طور پر جب اولاد میں کسی کو شمار کیا جاتے ہیں تو بیٹوں کی اولاد کو اولاد شمار کیا جاتا ہے کیونکہ بیٹوں سے آگر نسل چلتی ہے عام طور پر بیٹیوں کی اولاد کو اولاد شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ جو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے اس کا نصب کوئی اور ہوتا ہے اس کا نصب تو دامات سے چلتا ہے جو ان بیٹیوں کا باپ ہوگا مثال کے طور پر اگر مثلا میں اگر میرا تعلق جو ہے وہ مثلا آپ سمجھئے کہ ارائی خاندان سے ہے ارائی سے تو میرے میرا بیٹا وہ بھی ارائی ہوگا اور بیٹے کا بیٹا وہ بھی ارائی ہوگا وہ بھی میری اولاد میں سے ہوگا میری بیٹی وہ بھی اس کا نصر بھی میرے والا ہی ہوگا لیکن جو میری بیٹی کی اولاد ہے اس کا نصر مجھ سے نہیں چلے گا بلکہ میری بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جو ارائی نہیں ہے جو جڑٹ ہے جڑٹ ذات سے ہے اب وہ جو میرا نواسہ ہے وہ میرے خاندان میں سے نہیں ہوگا اس کا نصر میرے والا نہیں ہوگا اس کا نصر میرے داماد والا ہوگا اپنے باپ دادا والا ہوگا تو بیٹوں کی اولاد کو تو اولاد شمار کیا جاتا ہے لیکن بیٹی کی اولاد کو اولاد شمار نہیں کیا جاتا تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام ان کے تو باپ تھے ہی نہیں جب ان کے باپ نہیں تھے تو ان کے تو صرف ماں تھی تو ماں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت عبرہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کیسے شمار کیا جا سکتا ہے یہ حضرت بنو علیہ السلام کی اولاد میں سے کیسے شمار کیا جا سکتا ہے یہ ایک اشکال ہے تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے عام طور پر بیٹوں کی اولاد کو اولاد شمار کیا جاتا ہے لیکن یہ کہنا کہ بیٹی کی اولاد اس کا چونکہ خاندان فرق ہوتا ہے اس کا چونکہ نصب فرق ہوتا ہے تو وہ بیٹی کی اولاد نانا کی اولاد شمار نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ اس کا نصب اگر فرق بھی ہو تب بھی بیٹی کی اولاد کو بھی اولاد شمار کیا جاتا ہے اور خاص تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو باپ تھا ہی نہیں ان کا تو پھر اب نصب ماں والا نصب بھی چلے گا یہ تو ایک معاملہ خاص بھی ہے اور ویسے بھی بیٹیوں کی اولاد کو بھی اولاد کہہ دیا جاتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنا بیٹا قرار دیا صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2704 اس حدیث میں سیدنا حسن کا ذکر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں جریل القدر صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ممبر پر تھے والحسن بن علی اور حسن بن علی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں وہ آپ کے پہلو میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کو دیکھتے کبھی اپنے بیٹے حضرت حسن کو دیکھتے اپنے نواسے حضرت حسن کو دیکھتے اور پھر آپ فرماتے اِن نَبْنِي هَذَا سَيِّدُونَ بے شک میرا یہ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ وارضاہو رضی اللہ عنہما وارضاہوما آپ نے حضرت حسن کو اپنا بیٹا قرار دی اور آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور شاید کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح قرار دے تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنا بیٹا قرار دیا اس سے پتہ لگتا ہے کہ نواسے پر بھی اولاد کا بیٹے کا اطلاق ہو سکتا ہے اور جب خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو وہاں تو ان کی پیدائش ہی اللہ نے موجہ ذاتی طور پر کی ان کا تو باپ تھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش ماں سے کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں شمار کیا جائے گا ماں کی وجہ سے درمیان میں ماں آ جائے عورت آ جائے تو عورت کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے اور جب کسہ بھی خاص ہو حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں بنی اسرائیل میں سے ہیں اور حضرت نوہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو یہ اس طرح اشکال دور ہو جاتا ہے تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں بہت سارے جریر القدر پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ فرماتے ہیں ان سب کو ہم نے ہدایت دی یہ بڑے نیک لوگ تھے پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ عَبَائِهِمْ مَزُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے اباؤ اجداد میں سے بھی یعنی ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اباؤ اجداد میں سے بھی سب نہیں اکثر ومن بمرمت اجداد سے اور ان کے آباد سے بھی ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آباد سے وَضُرِّيَاتِهِمْ اِنْكِ اولادون سے وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے باپوں ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی جنہیں ہم نے بڑا مقام دیا جنہیں بڑی فضیلت دی تو یہ لفظے من جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ تمام انبیائی کرام علیہ السلام کے باپ تمام انبیائی کرام علیہ السلام کی اولاد اور تمام انبیائی کرام علیہ السلام کے بھائی وہ سب کے سب ہدایت یافتہ نہیں تھے ان میں سے بعض یا اکثر من بتا رہا ہے باپوں میں سے بعض یا اکثر سارے نہیں ان کے باپ بھی ان سب انبیاء کے باپوں میں سے بھی اولاد میں سے بھی اور بھائیوں میں سے بھی ان میں سے بھی بعض کو یا اکثر کو ہم نے ہدایت دی وَجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں چن لیا یعنی ان باپوں ان اولادوں اور ان بھائیوں کو سب کو نہیں بعض کو یا اکثر کو ہم نے چن لیا وَحَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ہدایت دی انہیں الٰہ صراط المستقیم سیدھے رستے کی طرف تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگرچہ اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ اولاد اور بھائی ان سب کو تو اللہ نے ہدایت نہیں دی بعض کو یا اکثر کو اللہ نے ہدایت دی اور اللہ نے صدرستے کی ہدایت دی انہیں اور اللہ نے انہیں چون لیا انہیں بھی بڑا مقام دیا تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جنہیں ہدایت مل جائے انبیاء کرام علیہ السلام کے رشتہ داروں میں چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہوں چاہے وہ ان کی اولادیں ہوں چاہے وہ ان کے بھائی ہوں چاہے وہ ان کی بیویاں ہوں چاہے وہ ان کے دیگر رشتہ دار ہوں لیکن وہ ہدایت دیافتہ ہوں تو وہ اللہ کے چونے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بڑے جرید القدر بندے ہوتے ہیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اہلِ بیعت اور اہلِ بیعت سے مراد صرف وہی اہلِ بیعت وہی رشتہ دار چاہے وہ باپ ہوں چاہے وہ اولاد ہوں چاہے وہ بھائی ہوں چاہے وہ بیویاں ہوں دیگر رشتہ دار ہوں جو بھی ہدایتی آفتہ ہوگا جو بھی مومن ہوگا وہ اللہ کا چونہ ہوا ہوگا تو اس سے اہلِ بیعت کی فضیلت کا پتہ لگتا اللہ کے ہاں لیکن اہلِ بیعت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان میں سے ہو وہ ہدایتی آفتہ ہو جو اپنے جس نبی کی وجہ سے نبی کے کسی رشتہ دار باپ کو بیٹے کو بھائی کو بیوی کو کسی رشتہ دار کو جو نبی کی وجہ سے فضیلت ملے گی تو صرف اسی کو ملے گی جو نبی کے دین پر ہوگا جو نبی کے دین کو ہی نہیں اپنائے گا تو اسے اس نبی کی وجہ سے فضیلت کیسے مل سکتی ہے تو اسے بدا لگا کہ نبیوں کے اہلِ بیعت ان کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں بشرت ہے کہ وہ ہدایتی آفتہ ہوں اگر وہ ہدایتی آفتہ ہوں تو وہ بھی اللہ کے چونے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے بڑے پسندید ہیں لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ نبیوں کے باپ ہوں چاہے وہ نبیوں کے اولادیں ہوں چاہے وہ نبیوں کے بھائی ہوں چاہے وہ نبیوں کی بیویاں ہوں چاہے وہ جو بھی ہوں ان کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہاں تک فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لائی ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی ایمان میں تو ہم قیامت کے دن جو درجہ باپوں کا ہوگا وہی درجہ جنت میں ان کی اولاد کو بھی دیں گے اور کسی کا مقام کم نہیں کریں گے یعنی جس درجہ میں جس مقام میں جنت میں انبیائی کرام علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول ہوں گے اسی درجہ میں ان کی اولادیں بھی ہوں گی ان کے باپ دادا بھی اسی درجہ میں ہوں گے اگر وہ انہوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہو تو یہ کتنا بڑا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے اہلِ بیعت کا وہ شرط ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں وہ شرط ہے کہ وہ بھی نبی کے دین پر ہوں ورنہ جو نبی کے دین پر نہ ہو وہ نبی کے اہلِ بیعت میں صحیح نہیں ہوتا اس کو اہلِ بیعت کہنا ہی صحیح نہیں ہے اسی لئے جب حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو کشتی میں سوار کرائیں گے حضرت نو علیہ السلام کے کسے میں ہے کہ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَئِنِ اسْنَئِنِ وَأَحْلَقَ ہم نے کہا تھا کہ اے نو سوار کرالے اس کشتی میں ہر جوڑے میں سے ہر جانور میں سے دو دو یعنی ایک جوڑا وَأَحْلَقَ اور اپنے گھر والوں کو تو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت سکھی جب ان کا بیٹا ان کے کہنے پر کشتی میں نہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے میں پہاڑ کے چوٹی میں جا کر پناہ لوں گا اور میں غرق ہونے سے بچ جاؤں گا حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ آج لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ 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 الرَّحِمْ آج اللہ کی غضب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم ہو اور موج آئی اور وہ غرق ہو گیا تو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی قَالَ يَا نُحُ وَنَا دَا نُحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِ مِنْ اَهْلِ حضرت نو علیہ السلام نے اپنے رب کو بکارا اور عرص کیا کہ اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا اور آپ نے وعدہ کیا تھا وَإِنَّا وَعَدَكَ الْحَقْ وَإِنَّا وَعَدَكَ الْحَاكِمِنُ اور آپ کے فیصلے بھی حکمت والے ہیں مجھے آپ کے فیصلے پر اطراز نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے گھر والے جہاں کشتی پر سوار ہوں گے تو میرا خیال تھا میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے وہ بھی کشتی میں سوار ہو گا وہ بھی ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیح فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ يَا نُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ اے نُوْحُ وہ تو آپ کے اہل میں سے تھا ہی نہیں میرا وعدہ تو آپ کے اہلِ بیعت کے بارے میں تھا تو آپ کا بیٹا تو آپ کے اہل میں سے تھا ہی نہیں وجہ کیا ہے اِنَّهُ عَمَلُ الْغَيْرُ سَالِحِ اس کے عمل اچھے نہیں تھے جس کے عمل اچھے ہوں ایمانداروں والے ہوں جو ایمان لائے وہ اہلِ بیعت میں سے ہوتا ہے اس کا مقام ہوتا ہے اس کے لئے اللہ کے وعدے ہوتے ہیں لیکن جو جس کا عمل اچھا ہی نہ ہو جو مسلمان ہی نہ ہو تو وہ اہلِ بیعت میں سے ہوتا ہی نہیں اِنَّهُ عَمَلُ الْغَيْرُ سَالِحِ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ جس کا آپ کو علم نہ ہوں اسے سوال نہ کرنا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں پھر حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی کہ اے اللہ تعالیٰ میری توبہ کہ میں آئندہ ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو اے اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ نے معاف کر دیا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے رشتہ دار چاہے وہ باپ ہوں چاہے وہ اولادیں ہوں چاہے وہ بھائی ہوں چاہے وہ بیویاں ہوں وہ اہلِ بیعت میں سے ہوتے ہیں بڑے جریب القدر اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں بشرت ہے کہ وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت یافتہ بھی ہوں انہیں ہدایت بھی ملی ہو اور اگر وہ مسلمان نہ ہوں نبیوں کے دین پر نہ ہوں پھر وہ اہلِ بیعت میں سے ہی نہیں ہوتے پھر ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا جیسے ابو لہب ہے ولی عزباللہ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ حُدَ اللَّهِ يَحْدِي بِهِ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي چلنے بارہا الوقت ختم ہو گیا ہے تو میں اسی پر آیت نمبر 87 پر بس کرتا ہوں تو ذرا غور کیجئے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے 18 انبیاء اکرام علیہ السلام سے ذکر فرمائے تو انشاءاللہ آیت نمبر 88 سے کل آگے پڑھیں گے آج اسی پر بس کرتے ہیں سبحانہ ربکہ رب العزتیمہ یسیفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین